بشم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویکم کرتا ہوں آپ کو نئی ویڈے کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک پاکستانیوں کے حالے سے ایک فلائٹس کے حالے سے جو یو اے ای میں یہاں سعودی عرب کے اندر موجود ہیں تو دوستو اچھی خبر آئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سے پی آئی اے کے فلائٹس سے سعودی کے اندر آ سکتی ہیں اور اپنے پاکستانیوں کو لے کے جا سکتے ہیں آپ کو سورس بھی دوں گا نیوز لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کمپلیٹ ڈیٹیل سننی ہے پھر بعد میں مجھے آپ کامنٹ میں بولتے ہو کہ بھائی یہ نیوز غلط ہے یا ایسا غلط ہے یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھاریجئے کہ آپ نے نیوز کو صحیح سمجھنا ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو جتنی آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی سمجھ آتی رہے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے پی آئی اے کو allow کیا ہے کہ فیری فلائٹس آپ چلا سکتے ہیں اس کے لئے فیری فلائٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی یہاں پہ پیسنجرز ہیں پاکستانیز ہیں یہاں پہ ائرپورٹ پہ سٹرینڈڈ ہیں ان کو آپ لے کے پاکستان جا سکتے ہیں آپ یہ ابھی پاکستان گورنمنٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اور ان کا اپنا جو آگے پلان ہے اس کے مطابق فلائٹ آئے گی یہاں پہ سعودی کے اندر اور یہاں پہ جو سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں ان کو لے کے وہ پاکستان جائیں گے اس کے لئے سعودی گورنمنٹ کا بھی کہنا ہے کہ ہم اپنی سیفٹی اور اپنی جو ہیلتھ اور سیفٹی لوگوں کی ہے پیسنجرز کی ہے اس کو منٹین رکھیں گے مکمل طور پر پرکاشنز لی جائیں گی اور ہر بندے کو پراپرلی چیک کیا جائے گا بار کے بتا دیتا ہوں سعودی عربی ایوییشن تھرزڈے has given a go ahead to all the ferry flights to land empty planes in order to bring back foreign nationals to their respective countries تو حالی فلائٹ آئیں گی پاکستان سے پی آئیے کے حالی فلائٹ آئیں گی سعودی کے اندر اور یہاں پہ جو سعودی جو ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستانیز وہاں پہ ہیں ان کو لے کے وہ اپنے اپنے ملک میں واپس جائیں گی یعنی پاکستان میں پی آئیے کے فلائٹ واپس جائے گی سعودی عرب has also issued the advisory to پاکستان international airlines all the passengers will be screened medically تو اس تمام passengers جو ہیں وہ medically screened کیے جائیں گے ان کی screening ہوگی properly ان کے چیک اپ ہوں گے یہ سعودی عرب کا کہنا ہے advisory انہوں نے جاری کی ہے جو کہ پی آئیے کو بتایا گیا ہے اور پاکستان کو بھی specially بتایا گیا ہے کہ آپ کو پرشانی کی ضرور نہیں ہے ہم properly medical کروا کے لوگوں کا screening کروا کے ان کو بیجیں گے there would be an empty seat between two passengers to ensure social distancing this is one of the great steps and this is one of the great advisory جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے جس کے اندر کہا ہے کہ جو دو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک seat کا فاصلہ ہوگا تاکہ social distance قائم رہے تاکہ جو ایک ایک جو momentum چلا ہوا ہے جو ایسے situation کے اندر وہ قائم رہے اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ social distancing very important while you are traveling while you are in the flight while you are traveling to another country in a plan so یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے Saudi aviation said that it is mandatory for all the passengers to submit the medical release forms to get on board the place تو medical جو release forms ہیں وہ تمام لوگوں کے پاس ہونے چاہیے تب جا کے ان کو آن بورڈ کیا جائے گا یہ کہنا ہے سعودی aviation کا سعودی aviation نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو medically چیک کروائیں گے اور medical کا جو form ہے release form ہے وہ اپنے آپ کے پاس آپ نے ضرور رکھنا ہے تب ہی آپ کو flight پہ آن بورڈ کیا جائے گا دوستو یہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہیں اگر آپ فلائے کر رہے ہیں اگر آپ flight میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے mind میں یہ چیز رکھنی ہے کہ یہ documents آپ کے پورے ہوں گے تب ہی آپ کو آن بورڈ کیا جائے گا the Saudi general authority of civil aviation clarified that no passenger with fever would be allowed to travel تو یہ بھی انہوں نے ایک properly کہا ہے سعودی general authority نے of civil aviation نے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کو fever ہوگا یا جس کو ہلکا سا بخار بھی ہوگا اس کو ہم لوگ travel نہیں کرنے دیں گے یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ یہ ایک symptom ہے اس situation کا جس situation سے بچنے کے لئے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے تو جس کسی کو بھی اس طرح کوئی بھی کسی قسم کا symptom نظر آئیں گے fever ہوگا اس کو اس کے on board نہیں ہونے دیا جائے گا flight travel نہیں ہی کرنے دیا جائے گا تو سب سے آخر میں یہی بات کہوں گا اپنے آپ کو safe رکھئے گھر میں رہیے stay home stay safe اور ہر قسم کی پریشانی اور panic سے بچیے انشاءاللہ authorities countries میند کر رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں آپ لوگوں کو پاکستان لانے کے لئے آپ پریشان بالکل مت ہو اور اپنی جو جہاں جہاں پہ آپ ہے سعودی میں یو اے میں دبائی میں قطر میں بیرین میں کدھر بھی ہیں stay home stay safe اور یہ ساری چیزیں اپنے mind میں ضرور رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ سب کو خوش رکھے